بزی شیڈیول کے چلتے ہم خود کی صحت کا خیال نہیں رکھ پاتے جس کا برا اثر ہمارے شریر پر پڑتا ہے اور کئی طرح کی بیماریاں گھیر لیتی ہیں اس کے لیے مارننگ ایکسرسائز بہتر مانی جاتی ہے صبح کی تازی ہوا ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اس لیے صبح پیدل چلنا سواست کے لیے بہت ہی فائدمند مانا جاتا ہے دراصل پیدل چلنے سے دل سواست رہتا ہے اور ہڈڈیاں بھی مضبوط رہتی ہیں ساتھی پورا دن موڈ بھی فریش رہتا ہے پیدل چلنے سے شریر میں آکسیجن کی ماترہ بڑھتی ہے ساتھی اس سے ڈھیر ساری کیلری بھی برن ہوتی ہے ایکسپرٹ کی مانے تو صحت مند رہنے کے لیے واکنگ سب سے اچھا ورکاؤٹ ہے اس سے سبھی بیماریوں میں آرام ملتا ہے حالانکہ ایک دن میں کتنے قدم پیدل چلنا چاہیے اس کو لے کر جانکاروں میں اور لوگوں میں بھی کافی مدبید رہتا ہے اس کے لیے کئی شود کیے جا چکے ہیں اور کئی شود کیے جا رہے ہیں اس سے پہلے ایک شود میں روزانہ دس ہزار قدم پیدل چلنے کی سلا دی گئی تھی حالانکہ اگر آپ لمبی عمر جینا چاہتے ہیں تو آپ کو دس ہزار قدم پیدل چلنے کی ضرورت نہیں ہے آئیے جانتے ہیں کہ صحت مند رہنے اور لمبی عمر کے لیے ویکتی کو روزانہ چار ہزار چار سو قدم ٹہلنے اور چلنے کی ضرورت ہے جرنل جامہ انٹرنل میڈیسن میں چھپی ایک ریپورٹ کے انصار صحت مند رہنے اور لمبی عمر کی کامنا کرنے والے لوگوں کو روزانہ چار ہزار چار سو قدم چلنا ضرور چاہیے وہیں قدم میں بڑوتری کرنے پر بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے حالانکہ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ سات ہزار پانچ سو قدم چلنا چاہیے اس کے ساتھ ہی روزانہ بیس منٹ ورک آؤٹ ضرور کریں آپ کو بتا دیں اس سے پہلے سن 1964 میں ٹوکیو اولمپک کھیل کے بعد ایک ابھیان چلایا گیا تھا اس ابھیان میں ایک پیڈو میٹر بیچا گیا تھا جس کا نام مینپو کے تھا اس کا مطلب ایک آدمی کو دس ہزار قدم پیدل چلنے کی ضرورت ہے اس سمیں سے یہ ایک دھارنا بن گئی ہے کہ سہت مند رہنے کے لیے روزانہ دس ہزار قدم پیدل چلنا چاہیے تو اب آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کیسے آپ کو 4,400 قدم پورے کرنے ہیں اگر آپ لگتار ایک بار میں اتنے قدم نہیں جل سکتے ہیں تو اسے آپ کئی بھاگوں میں باٹ کر بھی پورا کر سکتے ہیں اگر آپ صبح اور شام میں نہیں ٹہلنا جاتے تو اپنے گھر کے لون اور آفیس کے گارڈن میں بھی کسی سمیں ٹہل سکتے ہیں فلال اس ویڈیو میں اتنی اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چانل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں